بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں یکم ذل حج کو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا نکاح پاک جو ہے وہ عرش پہ بھی ہوا تھا فرش پہ بھی ہوا تھا ہم نے پہلی قسط میں ان کی شان بیان کی تھی کچھ جو ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑے سے وقت کے لیے کچھ باتیں کرنے کی سعادت تحصل کی تھی آج میں وہ ان کے عصار اور استغناہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ حق گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی اور چکی بھی خود پیشتی تھی ان کے ہاتھوں پہ نشانات چکی کے پڑ گئے تھے اور مشکیزہ پانی کا پانی لانے کے بھی ان کے نشانات جسم پہ پڑ گئے ہوئے تھے اور بہت مشکت تھی بچوں کو بھی سبالنا گھر کے سارے کام بھی کرنا گھر کی صفائی کرنا تو ایک دن پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور کچھ جو خادمائیں آئی ہیں تو سیدہ فاطمہ سیدہ علی مرتضی شہر خدا سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور چل کے یہ ہم عرض عداس پیش کریں کہ کوئی خادمہ ہمیں یا کوئی نوکر مل جائے تو سیدہ علی مرتضی شہر خدا اور سیدہ فاطمہ دونوں کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کسی کام کے لئے تشریف لے گئے ہوئے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود تھی ان دونوں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ یہ صورتحال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں نہیں تھے کاشانہ پاک پہ تو یہ واپس تشریف لے آئے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ پاک میں آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی سے کتنی محبت ہی آپ خود کرم فرمائی کی اور سیدہ کے کاشانہ پاک پہ تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ سیدہ علیہ مرتضی اور شہزادے وہاں پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو ان کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے کہا بیٹی مجھے پتا چلا تھا کہ آپ اس کام کے لئے اس غرص کے لئے آئی تھی لیکن ابھی میرے جو صحابہ صفحہ ہیں ان کے لئے پورا انتظامات نہیں ہو سکے ابھی ان کے لئے بھی انتظامات ہمیں کرنے ہیں تو بیٹی میں تمہیں اس سے افضل ایک کام نہ بتا دوں جو تم رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو اور اس سے تمہاری ساری تھکن اور دن کی جو ساری ہے مشکت وہ اس کے اثرات بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو سیدہ نے ارز کیا فدا کا بیوہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں بتائیں تو حضور سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمائیں میری شہزادی تم تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے اور انشاءاللہ تعالی یہ تمہارے لئے اس سے بہتر ہوگا مشکت سے تو یہ سیدہ فاطمہ سلام علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کبھی میں ان کلمات کو نہیں بھولا صرف ایک دفعہ جنگ سفین کے دوران میں اس کو بھول گیا تھا تو وہ بھی میں نے رات کے پچھلے پیر اٹھ کے پھر اس تسبیح کو پڑا تھا تو یہ تسبیح جو ہے اگر ہمیں یقین ہو تو یہ ایسی زبردست تسبیح ہے کہ یہ کئی بیماریوں سے لوگ کہتے ہیں میرے جسم میں درد ہے میرے گھٹوں میں میرے پاؤں میں درد ہوتی ہے سر میں درد ہوتی ہے تھکن سے تو یہ ایسی تسبیح اگر یقین کے ساتھ پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آدمی کی جو تکلیف ہے یہ دور ہو جاتی ہے اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ سیدہ فاطمہ تشریف لائیوں اور بھوک سے آپ کی حالت یہ تھی کہ کئی دنوں کے فاقے سے آپ کے چہرے پہ بالکل زردی آ چکی تھی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ کی چشوانے مبارک پہ بھی وہ کمزوری کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی اپنی شہزادی کو فرمایا بیٹے میرے قریب آجاؤ آپ قریب ہوئی آپ نے فرمایا اور قریب آجاؤ جب قریب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے اکتس ان کے جو تھا کندے مبارک پہ رکھ کے تو آپ نے دعا دی سر مبارک آپ نے اوپر اٹھایا اور دعا فرمائی اے اللہ بھوکے پیٹ کو بھر دینے والے اور حاجت روائی کرنے والے اور گرے ہوئے کو بلند کرنے والے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا نہ رکھ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یکا یک سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا اس پہ کمزوری کے آثار جو تھے وہ جاتے رہے ان کا چہرہ مبارک جو تھا اس پہ سرخی کے آثار جو تھے وہ ان کے چہرے پہ آگے اور کمزوری جاتی رہی اور کہتے ہیں کہ اس کے چند دنوں بعد میں سیدہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ارز کیا کہ وہ آپ کا بھوک کا معاملہ کیسا رہا تو انہوں نے فرمایا اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھوک نے تنگ نہیں کیا جس زند سے بابا جان نے مجھے یہ دعا دی تھی تو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ وہ ان کا معمول کیا تھا وہ تو جنت کے کھانے ان کے لیے آیا کرتے تھے یہ صبر اور استقامت اور استغناہ ہمارے لیے ہمیں یہ سبق دینے کے لیے تھا امت کو کہ اگر یہ بھی معاملہ آئے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا ہے اور یہی کاشانہ فاطمہ کی تاثیر کا اثر تھا اور اس خاندان میں یہ کیا برکات تھی مجھے اتفاق سے واقعہ یاد آگیا میں چاہتا ہوں میں آپ سب حضرات کے ساتھ میں شیئر کانوں امام زین العابدین آپ پوتے ہیں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے امام حسین علیہ السلام کے فضان یہ گئے ہوئے تھے وہاں حج کے لیے اور تواف کر رہے تھے تو اس دران جو شہزادہ تھا حشام بن عبد الملک وہ بھی آ گیا ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا کراؤن پرنس تھا اور بڑی نخوت اور بڑی غرور حشام کے دل میں وہ جب آیا تو اس کو راستہ نہیں ملا حجرِ حسنہ نے بوسا دینا ہے اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اس کا لباس بھی بڑا عام سا ہے لیکن ایک دم لوگوں نے اس کو راستہ دے دیا جانتا تو وہ تھا مجمع سارا ہٹ گیا آپ نے جا کے حجرِ حسنہ کو بوسا دیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تو اسے بڑی نخوت سے جواب دیا میں نہیں جانتا یہ کون ہے تو وہاں پہ اس وقت کہتے ہیں کہ جو فرزدک عرب کا مشہور شاعر تھا وہ وہاں پہ موجود تھا اس نے اس کی طرف دیکھے کہا کہ تم ان کو نہیں جانتے اس کو حجرِ اسود جانتا ہے حجرِ اسود ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے تم میں نہیں پتا اور کعبات اللہ کا جو کونہ کونہ ہے وہ ان کے لیے بیتاب ہوتا ہے ان کے ہاتھوں کو وہ بوسے دیتے ہیں اس سرزمین کا ذرا ذرا ان کو جانتا ہے کعبات اللہ کی دیواریں جانتی ہیں ہر میں جو کعبہ ہے اس کی ہر جگہ جو ہے اور مسجد جو ہے اس کی دیواریں اور پتھر تک ان کو پہچانتے ہیں تم نہیں جانتے یہ وہ خاندان ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے انہوں نے صرف نماز میں اور کلمے میں لا کہا ہے اس کے علاوہ یہ لا نہیں کہتے جو ان کے پاس ضرورت مند آتا ہے یہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور یہ وہ اہلِ تقوی ہیں جو مقتدہ ہیں کائنات کے اور تم یہ کہتے ہو کہ تم ان کو نہیں جانتے ان کو تو عرب و عجم جانتے ہیں شجر و حجر جانتے ہیں اسی طرح یہ کیسے عظیم لوگ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امام زہل اللہ عبدین جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے احرام باندھا تو احرام باندھتے ہیں ان پر ایک چیرہ زرد ہو گیا اور کپ کپی کی قیفیت ان پر تاری ہو گئی تو لوگوں نے کہا یہ تقویر جو ہے یہ آپ پڑھیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہوں اللہم اللبائک اور ادر سے مجھے آئے کہ لا اللبائک کہیں سے یہ آوازہ نہ آ جائے تو میں اس خوف سے جو ہے میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب وہ سواری ہوئی سواری پہ چڑے اور جب انہوں نے اللہم اللبائک کہنے لگے تو وہ خشیت علیہ سے گر گئے اپنے گھوڑے سے گر گئے بلکہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ ان کی ایک ہڈی جو تھی جسم کی وہ بھی ٹوٹ گئی گرنے سے یہ ان کی عجز اور انکساری جو تھی خشیت علیہ میں یہ تھی تو امام مالک فرمایا کرتے تھے اس دور میں ان سے کوئی بڑا عابد و زاہد میں نے نہیں دیکھا اور پھر اسی طرح بہت دلچسپ جو واقعہ ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو عبادت لوگ خوف سے کرتے ہیں دوزخ کے یہ تو غلاموں کی عبادت ہے جنت کے لالس میں کرتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے فرمایا مردان احرار جو ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے عشق میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں آپ کے اقوال بڑے زبردست ہیں جی امام ظاہلالعابدین کے سابزادے فرماتے ہیں کہ مجھے آپ امام باکر آپ کے سابزادے جو ہے امام ظاہلالعابدین وہ کہتے ہیں میرے والدے گرامنی مجھے کچھ نصیتیں کی تھی آج یہ نصیتیں ہمیں بڑی ضرورت ہے فرمایا فاسق شخص کے بیٹا فاسق شخص کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ وہ ایک لکمہ کے بدلے تمہیں بیش دے گا میں نے ارز کیا کہ ایک لکمہ سے کم کا کیا مطلب ہے فرمایا بحض اس امید پر کہ لکمہ کسی لکمہ کسی سے مل جائے وہ اس کی امید پوری ہو یا نہ ہو وہ لالچ میں تمہیں بیش دے گا بخیل کے پاس بھی نہ بیٹھنا وہ تیری سخت حاجت کے وقت بھی تجھ سے کنارہ کشی کرے گا جب کام پڑے گا وہ آنکھیں چار نہیں کرے گا چلا جائے گا جھوٹ بولنے والے شخص کے پاس بھی نہ بیٹھنا وہ سراب کی طرح ہے جو دور سے تو پانی معلوم ہوتا ہے لیکن قریب آنے والوں کو دور بتا دے گا دور ہونے والی چیزوں کو قریب بتا دے گا تو جھوٹے کے پاس بھی نہ بیٹھنا پھر شادمہ بے وکوف اور آمک سے بھی دور رہنا کہ وہ نفع پہنچانے کا ارادہ تو کرے گا لیکن اس کے بدلے تو یہ نقصان پہنچا دے گا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سمجھدار دشمن جو ہے وہ نادان دو سے بہتر ہے پھر شاد فرمایا اس شخص کے بھی قریب نہ ہونا دوستی نہ لگانا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہو اس لیے کہ میں نے ایسے شخص کو قرآن پاک میں تین جگہ ملون پایا ہے تو یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی زندگیاں جو ہیں ہمارے لئے مشل راہ ہیں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ یہ جو مسئیبت آئی ہے اس سے ہمیں جلدہ جلد شفا عطا فرمائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم